السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت رسول حاشمی کے یوٹیوب چینل پر تمامی ناظرین کا خیر مقدم ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونکیشن اس کے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کمیونکیشن کہتے کسے ہیں تو کمیونکیشن ورڈ یہ کمیون سے آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شیئر کرنا یعنی کسی سے اپنے تھوٹس کو شیئر کرنا یا اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا تھوڑا اور ڈپٹ میں جانتے ہیں تو کمیونکیشن مینز ایکٹ آف شیئرنگ اور ایکسٹیننگ انفارمیشن آئیڈیاز اور فیلنگز یعنی کسی سے اپنی معلومات احساسات یا خیالات کو شیئر کرنے یا کسی کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں کمیونکیشن اور کمیونکیشن اسکل کا عام زبان میں اگر جانے تو کمیونکیشن اسکل مینز بول چال کی مہارت آئیے آپ جانتے ہیں کہ what is the importance of کمیونکیشن اسکل in this era یعنی اثر حاضر میں کمیونکیشن اسکل کی کیا اہمیت ہے تو ناظرین کرام آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں آپ یہ بہت بھی جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کمیونکیشن اسکل کی کتنی اہمیت ہے اس کی importance کا اسکوپ اس قدر بڑھتا گیا ہے کہ آج تقریباً ہر انڈسٹری اور ہر کمپنی جوپ سیکر سے کمیونکیشن اسکل کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو کننز کر پاتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو کس طرح سے سیل کرنا ہے اگر آپ کے پاس کمیونکیشن اسکل بہترین ہے تو آپ کے لیے یہ چھٹکیوں کا کھیل ہوگا اسی طرح سے اگر آپ کے پاس اچھی کمیونکیشن اسکل ہے تو آپ بھلے ہی well educated نہ ہو لیکن معاشرے میں سوسائٹی میں آپ ایک منفرد اور ممتاز حیثیت سے ہوگے یعنی جو آپ کی پرسنالیٹی ہوگی وہ ایک ممتاز پرسنالیٹی ہوگی آج آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں کمیونکیشن اسکل کے لیے ضرورت سے زیادہ مہنگے پورس آویلبل ہیں منتلی یا سکس منتلی ورکشاپس کرائے جا رہے ہیں کیونکہ منٹورز یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج لوگوں کو اس اسکل کے ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ہر قیمت پر اسی حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کمیونکیشن اسکل پر اتنے زیادہ زیادہ مہنگے کورس آمیلبل ہے تو یہ تھی کمیونکیشن اسکل کی امپورٹنس اور اس کی مہترک پورتہ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ how to improve our communication اسکل یعنی ہم کس طرح سے اپنی کمیونکیشن اسکل کو امپروف کر سکتے ہیں تو 5 پوائنٹس کے ذریعے ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی کمیونکیشن اسکل کو بہتر کر سکتے ہیں نمبر ایک پوائنٹ ہے ہمارا communicate with others یعنی لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ہم بات کریں آپ نیٹ کھولیں اور وہاں پر سرچ کریں کہ how to improve communication اسکل تو آپ کو بہت سارے ویڈیوز بے شمار بلوگز اور آرٹیکلز مل جائیں گے جس میں بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم communication اسکل کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز ان سب میں آپ کو کورنٹ ملے گی اور وہ ہے practice یعنی زیادہ سے زیادہ مشک کریں ضائع ہے کہ جس چیز کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں اسے جب تک کہ ہم practice نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اسے بولنے بھی کامیاب نہیں ہوں گے مثال کے طور پر آپ انگلیش میں flionٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ انگلیش بولنی پڑے گی اسی طرح سے آپ تیراکی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دریا میں گوتا لگانا ہوگا تیراکی کرنی ہوگی اس کے بعد آپ تیراکی سیکھ پائیں گے اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہتر communication اسکل ہمارے پاس ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ connect ہوں اپنے thoughts کو لوگوں کے ساتھ share کریں جہتر communication اس کے لوگ نمبر دو پوائنٹ ہے ہمارا enhanced listening power یعنی لوگوں کو پہلے سنیں ان کو وقت دیں اپنی باری کا انتظار کریں ظاہر آئے کہ جب ہم کسی کو سنیں گے تب ہی اس سے related ہم کوشش کر پائیں گے اپنی communication کو ہم آگے بڑھا پائیں گے انگلیش میں ایک بہتری مقولہ ہے کہ firstly listen, understand and then speak یعنی پہلے سنیں, سمجھیں اس کے بعد بولیں تو جب ہم کسی کو سنیں گے تب ہی ہم آگے اپنی communication کو بڑھا پائیں گے تو سننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اسی لئے enhance your listening power نمبر 3. ہمارا teach to other یعنی لوگوں کو پڑھانے کی عادت ڈالیں ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے معافی ضمیر کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سامنے والے بندے کو ہم صحیح طور پر اپنی بات کو سمجھا سکیں تو teaching کے ذریعے ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے میں مہارت حاصل کرسکیں گے تو teaching کے habit تو teaching کے ذریعے ہم اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے میں مہارت حاصل کرسکیں گے نمبر 4. ہے ہمارا stay updated and informed یعنی معاشرے کی چیزوں سے ہمیں باقبر رہنا ہوگا ظاہر ہے کہ جب ہم کسی topic پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں will knowledge ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر آپ society کی بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو society کن issues کو face کر رہی ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو کسی بھی topic پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں updated رہنا ضروری ہے اور uninformed رہنا ضروری ہے آپ updated اور informed کس طرح سے رہ سکتے ہیں تو آپ newspapers پڑھ سکتے ہیں آپ magazines کا متعلق کر سکتے ہیں اور دیگر ذرائع عملات کے ذریعے آپ updated رہ سکتے ہیں number five point ہے ہمارا love your languages will یعنی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یا جس علاقے میں job کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی business ہے تو وہاں کی languages کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے knowledge ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ connect ہو سکے آپ باتچیت میں ان کے ساتھ مل جول سکے یہی وجہ ہے کہ love your languages will یعنی جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں کی languages کو آپ کو اچھی طرح سے آنی چاہیے اور languages سیکھنا آج بہت ہی آسان ہو چکا ہے یوٹیوب پر تقریبا ہر language کے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر free of cost آپ کسی بھی language کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ باتیں جن کو follow کر کے ہم free of cost اور بغیر کسی training without any workshop ہم اپنی communication communication skill کو بہت حد تک اندہ بنا سکتے ہیں آئیے ویڈیو کو summarize کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جانا کہ communication skill کہتے کسی ہے اس کے بعد ہم نے importance of communication skill کے بارے میں جانا اس کے بعد ہم نے five point کے ذریعے how to improve communication skill کے بارے میں جانا سب سے پہلا پوائنٹ تھا ہمارا communicate with others یعنی لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات چیت کریں دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا enhance listening power یعنی اپنی listening power کو enhance کریں تیزرہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ teach to others لوگوں کو پڑھانے کی عادت ڈالیں چوتھرہ ہمارا پوائنٹ تھا stay updated and informed یعنی معاشرے کی چیزوں سے ہمیں باغبر رہنے ضروری ہیں fifth point تھا ہمارا learn your colloquial and standard language امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں پھر اسی طرح کی اگلے informative ویڈیو میں تک تک کہ be happy and stay updated and keep learning موسیقی